بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سے کھاریم بہت ہی مزی کی ریسپی ریڈ ساوس پاستہ بہت ہی زیادہ مزی کا یہ بننے والا ہے تو چلے سٹارٹ کرنے ہم اپنی ریسپی ایک پین لی لیا میں نے اس میں میٹ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل اور ساتھ ہی اس میں میٹ کر دوں گی 1 ٹیبل سپون جتنا چاپ گارلک اور گارلک ڈال کے ہم نے اس کو زیادہ کوکنگ نہیں کرنا گارلک کا جو کلر ہے وہ بلکل بھی ہم نے چینج نہیں کرنا ورنہ جو پاستے کا ہے فلیور وہ بلکل خراب ہو جائے گا اب اس میں میٹ کر دوں گی لیسن کے ساتھ ہی میں اس میں میٹ کر دوں گی 250 گرام جتنا بونلیس چکن اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کی اُس میں کارٹ لیا تھا گارلک کے ساتھ ہم چکن کو کوک کر لیں گے اچھی طریقے سے کوک کریں گے ابھی ہم اس کو کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو دیکھیں چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اب اس میں میٹ کر دوں گی ٹیمارٹر کا پیسٹ یہ دو ٹیمارٹر تھے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اب اس کو ہم مکس کر لیں گے تو اب اس میں میٹ کر دوں گی ون ٹی سپون جتنی کٹی ہوئی لال مرچیں اور ون ٹی سپون جتنی کالی مرچیں پیسے ہوئی ون ٹی سپون نمک آپ سپائسی جو اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک کنور چکن کا کیوب جس میں میٹ کر دوں گی اس سے بہت اس کا اچھا فلیور ہو جائے گا کیونکہ جو چینج سالٹ ہے وہ ہم لوگ کھانی رہے آج کل کیونکہ اس کے جو بینی فیٹس ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں تو اسی لئے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ چینج سالٹ کو آوائٹ کریں اور اب اس میں میٹ کر دوں گی 3 ٹی بل سپون جتنا رڈ چلی سوس اب سارے چیزوں کو مکس کر لیا ہم نے اب میں اس میں میٹ کر دوں گی 4 ٹی بل سپون جتنا ٹیماتو کیچپ یہ سیمپل ٹیماتو کیچپ ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے ہم اچھے سے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی مزے کا ہی پاستہ بنتا ہے اب اس کو ہم کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ کک ہو جائے تو چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اوپر ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں اور جو ہمارا سو سے وہ تھوڑا سا ٹھک ہو گیا ہے اور چکن ہمارا پوری طریقے سے کک ہو گیا ہے اب اس میں میٹ کر دوں گی پاستہ پاستہ میں نے لیا ہے پانچ سو گرام اور پاستہ کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں بوائل کرنا اور زیادہ بوائل کریں گے تو جو پاستہ وہ جب ہم مکس کریں گے وہ سارا پاستہ ٹوٹ جائے گا اب اس کو ہم کیئر فولی مکس کر لیں گے اور اب اس میں میں میٹ کر دوں گی اس کا جو اوری گانو ہے اس سے بھی بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا ون ٹی سپون جتنا اوریگانو ایڈ کر دوں گی آپ چاہو تو مکس ہبس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو اس سے بھی بہت اچھا اس کا فلیور ہوگا اور اس کو کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ پاستہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے سیریسلی بہت زیادہ یہ یم بنتا ہے پاستہ آپ لوگ ضرور ڈرائی کیجئے گا اور بہت ہی دیکھیں سمپل اور کوئک بننے والی یہ ریسپی ہے اور اب اوپر سے ہم ایٹ کر دیں گے اس پر پیزا چیز پیزا چیز موزریلا چیٹر جونس ہی بھی آپ کے پاس ہو آپ لوگ وہ یوز کر لیں اوپر سے تھوڑا سا اور ہم سپرنکل کر لیں گے اوری کانو چیز سے اس کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے تو آپ چاہو تو چیز کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو اور تیار ہے ہمارا مزیدار سا چیزی ریڈ ساوس پاستہ آپ لوگ ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آج ہی آپ کو ریسپی کیسی لگی اور چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بٹن کو پرس کرنا مت بھولی گا کیونکہ اس آنے والے میرے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی خوش رہیے خوشیاں باتیئے اچھا دیکھئے اچھا سوچئے اور اچھا چھا کھائیے اور اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ